آپریشن کی تصدیق فوج کی جانب سے کی گئی کہ علاقے کے اندر شروع ہوا اور اس آپریشن میں ابھی تک ایک ملٹنٹ کے حلاقت کی خبر آ رہی ہے خبر سرحدی زلا بھاراملا کے اوڑی سیکٹر سے شمالی کشمیر کے اندر جہاں پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیا گیا ہے اس آپریشن میں ایک ملٹنٹ کے حلاق ہونے کی تصدیق ابھی تک کی جا رہی ہے وہ علاقہ جہاں حدے متارکہ پاکستان کے ساتھ لگتی ہے نیانترن ریکہ یا لائن آف کنٹرول پاکستان کے ساتھ ٹکراتی ہے اور جن خدشات کا یا جن تحفوظات کا اظہار اب فاج کی جانب سے اب تک کیا جا رہا تھا کہ انٹی انفیلٹریشن گریڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سرما سے کب جب پہاڑی سلسلے کے اندر ورف پڑی گی تو کوششیں ہوگی سرہت پار سے لانچنگ پیڈز پر جو ملٹنٹ ہیں وہ لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر کو عبور کریں ان کوششوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ اس بیچ ایلو سی پر ایک اور دراندازی کی کوشش جس کی تصدیق فوج کی جانب سے کی گئی اس علاقے کے اندر جہاں ماضی میں بھی اس طرح کے کئی یا درجنوں واقعات رونما ہو چکے ہیں لیکن ابھی جب آپ کو اپ ڈیٹ ہم دے رہے پونے نو بجے کے آس پاس بھی اس علاقے کے اندر اوفیشلی آپریشن کالڈ آف نہیں کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق فوج کا ایک بڑا آپریشن ایلو سی پر جاری ہے بڑی خبار نورد کشمیر بارہ ملہ کا اوڑی علاقہ کمل کوٹ کے آس پاس سیکٹر کے اندر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ ہوا ہے اور یہ اطلاع پلی کے سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک سسپیشیس مومنٹ دکھی جو لائن اپ کنٹرول کے بالکل پاس تھی اور جو ہی اس آپریشن کو مزید ٹائٹ کیا گیا تو مشتبع افراد نے گولی چلائی جس کا جواب دیا گیا ہے اور ابھی تک اس آپریشن میں ایک ادم شناخت شدہ ملیٹن کی ہلاکت کا دعویٰ بھی ہوا ہے اور یہ اوپریشن ابھی لگاتار جاری ہے بڑی خبر اوڑی بارملا کمل کوٹ اوڑی سیکٹر کے اندر جہاں پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ ہوا ہے ارشاد ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ جوائن کر چکے ارشاد کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے کل سے لگاتار یہ خبر رات دیر گئے سے سامنے آ رہی تھی کہ بڑا اوپریشن چل گیا ہے اور اس بیچے اطلاع یہ بھی آئی کہ ایک ملیٹن کے مارے جانے کی خبر آئی ہے تو ابھی تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس کیا ہے فوج کی طرف سے کیا بیان سامنے رکھا گیا ہے یہ بالکل دیکھا جائے کل سے گوار جی یہ جو آپریشن ہے یہ لگاتار جاری ہے کیونکہ کل کچھ بیکٹی دیکھے گئے سیرت کے اس پار آنے کی فراق میں تھے حالکہ ان کو پہلے روکا گیا اس کے پاس انہوں نے تاپر توڑ حملہ کیا فوج کے اوپر اور ابھی تک یہی تفصیلات آ رہے ہیں ایک ملیٹن کی ہلاکت ہو چکے ہیں اور بڑے پائمانے پر یہاں پہ ان جنگلات میں جو سردیک اصباح یعنی کہ 0.5 کلومیٹر کے دائرے میں آتا ہے یہ علاقہ وہاں پہ ان جنگلات میں یہ آپریشن لگاتا جاری ہے ڈرون کیامراؤں کے ساتھ سنیپر ڈاگس یا پیرا جو ہوتا ہے ان کو یہاں پہ فوج کو لائے گیا اور باقیدہ طور پر 8 را یا دیگر جو مکشمیر پلیس کے جو ادھکاری ہے علا افسران ہے یا اہلے کاروں کی بات کریں وہ اس آپریشن میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھا جائے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی پتہ چلے گا کتنے وہاں پہ ملٹنڈوں کی جو موجود کی ہے کتنے وہاں پہ ہے اور کتنوں کی ہلاکت ہو چکی ہیں اور کتنا سامنگ ارشاد جس ملٹنڈ کے مارے جانے کی تصدیق کی جاری ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کیا اس کی شناخت کے تعلق سے کوئی بات کی گئی ہے کوئی لبکشائی مطلقہ افسران کی جانب سے ہوئی نمبر وان نمبر ٹو باڈی کو لے کر کیا ڈیٹیلز ہیں باڈی ریکاور ہوئی یا ابھی تلاشی کاروائی تک ہی چیزیں محدود ہیں دیکھیں آسف جی ابھی باڈی جو ہے ایک ملٹنڈ کی وہاں پہ جو پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کو ابھی تک ریٹریو نہیں کیا گیا ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے فوج زرائی کے ساتھ یا پلیز زرائی کے ساتھ بات کی تو ان کا یہ کہنا کہ آپریشن ختم ہونے کے بعد جو ہے پوری ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے جو ہے رکھیں گے فیلال اس وقت یہ جو بڑے پائمانے پہ آپریشن چل رہا ہے اور اس میں مزید جو ہے باق پا لگ سکتا ہے اور دیکھا جائے اس جو علاقہ ہے یعنی کہ یہ لائن آف کنٹور کا نزدیکی علاقہ ہے 0.5 کلومیٹر میں یہ آتا ہے اور وہاں پہ یہ جو سرچ ہے بڑے پائمانے پہ اس وقت جاری ہیں اور بتا جاتا ہے یہ چار پانچ ملٹینڈو کا جو گروپ تھا جو اس پار آنے کی پھراک میں تھے جس دورانے کوششی بہت بہت شکریہ دینے کے لئے ارشاد ہمارے ساتھ بھارم اللہ سے تھے اوڑی کے اندر دردنازی کی کوشش کملکوٹ سیکٹر میں ناکام ہوئی ہے اس آپریشن میں ایک ملٹینڈ کی حداقت کا دعویٰ کیا جارہا لیکن باڈی ابھی تک جیسا ارشاد بتا رہے تھے وہ سرچ کے قریب یعنی اس جہاں پر دونوں مالک کو یا اس سرحت کو ڈیوائیڈ کرنے والی فینس لگی ہوئی ہے یا وائرنگ کے لیجے یا تار کے لیجے اس کے قریب پڑی ہے ابھی اس کو برامت نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر یہ اطلاعات صحیح ہے کہ تین سے چار ملٹینڈو کا ایک گروپ درندازی کی کوشش کر رہا تھا تو پھر اس آپریشن کو آپ طویل جاتے ہوئے دیکھیں گے جہاں پر مزید اس آپریشن میں کاروائیاں فیلال